آپ کو بتائیں پی پی ایک سوٹ سٹھ کا زمنی الیکشن ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہاں پر چھکا لگا چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مارکہ سر کرنی آیا ہے آپ کو بتائیں کل تیراسی پالنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس وقت چھکا لگا چکی ہے اور مالی کا صدقہ کر زیت چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لگ نون شکست سے دو چار ہو چکی ہے پہلے یہ نشست خاجہ سعاد رفیق جیتے تھے یہ نشست ان کے پاس تھی یعنی پاکستان مسلم لگ نون کے پاس تھی لیکن اب یہ نشست ایک کھلاڑی اپنے نام کر چکا ہے تحریک انصاف کے ملک حصد کو کر فاتح قرار پائے جبکہ مسلم لگ نون کے روانہ خالد قادری شکست سے دو چار ہوئے آج زمنی مارکہ تھا اور زمنی مارکہ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ملک حصد کو کر فاتح قرار پائے جبکہ مسلم لگ نون کے روانہ خالد قادری شکست سے دو چار ہوئے اگر بات کی جائے عام انتخابات کی تو عام انتخابات میں یہ نشست خاجہ سعاد رفیق جیتے تھے اور اس کے بعد معاملات کچھ تبدیل ہوئے یہ نشست انہوں نے چھوڑ دیا اور اب زمنی انتخاب اس پر ہوا اور زمنی انتخاب کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف کے ملک حصد کو کر یعنی کھلاڑی نے نون لگ کی پچھ پر چھکا لگا دیا جب الکل فارم فورٹی فائیف کے مصدقہ شدہ نتائج ہے جو کہ آپ اپنی ٹاری ویڈ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حصد علی خوکر سترہ ہزار پانچ سو نواسی ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہے جبکہ پاکستان مسلم لگ نواز کے کینڈیٹ رانہ خالد محمود قادری دوسرے نمبر پر موجود ہیں جیت چکی ہیں یہ نشست پاکستان تحریک انصاف یہ مارکہ سر کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں آپ کا بتائیں نتائج سے متمن نہیں مسلم لگ نون کی جانب سے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے اگر آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو پی پی ایک سو ارسٹھ کے زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا چھکا لگ چکا ہے اور میڈیا کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور میں تمام اپنے بوٹرن سپورٹلر اور خواتین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کمپین میں حضہ لیا اور میں تمام تر حلقے کا شکریہ دا کرتا ہوں مالک اصد کوکر نے باقیدہ میڈیا سے گفتگو کی اور شکریہ دا کیا کارکنان کا اپنے سپورٹرز کا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پی پی ایک سو ارسٹھ کی جیت اپنے نام کر چکی ہے جبکہ مسلم لیگ نواز کے رہنما خالد قادری اس وقت شکت سے دو چار ہو چکے ہیں آپ کا بتائیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما خالد قادری اس وقت شکت سے دو چار ہو چکے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ملک اصد کوکر سترہ ہزار پانچ سو نواسی ووٹوں کے ساتھ اس نشست پر اس وقت براد جمال ہیں میڈیا سے گفتگو کی کارکنان اور سپورٹرز کا شکریہ بھی ادا کیا آپ کو بتائیں کہ یہ وہ نشست تھی جس پر آج زمن انتخاب ہوا اور خیر حتمی خیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف چھکا لگا چکی ہے اور یہ میچ ون کر چکی ہے جبکہ مسلم لیگ نون شکست سے دو چار ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں مچوئی طور پر اگر بات کی جائے تو تحریک انصاف کے پاس پہلے ہی زیادہ نشست تھی اب ایک اور نشست کا اضافہ ہو گیا یعنی اب تحریک انصاف کے پاس 181 نشستیں ہو گئی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 166 نشست تھی اور ایک نشست کم ہو گئی ہے پی پی 168 کا زمن انتخاب جس پر خیر حتمی خیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ملک اسد کوکر فاتح قرار پائے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رانہ خالد قادر شکست سے دو چار ہوئے اہم نشست تھی جس پر خواجہ سعید رفیق فاتح قرار پائے تھے انہوں نے یہ نشست بعد میں چھوڑ دی اور اب زمن انتخاب وہا اور زمن انتخاب کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے کھلاڑی نے یہ نشست اپنے نام کر لی ہے پارٹی اکثریت کی بات کی جائے پنجاب اسمبلی میں تو تحریک انصاف کے پاس 180 نشستیں تھی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 160 تھی اور ان کے کچھ اتحادی شامل کیے جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس زیادہ نشستیں تھی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ان کی نزبت کم نشستیں تھی ایک نشست کا مزید اضافہ ہو گیا اہم حلقہ تھا اہم علاقہ تھا اور اہم شخصیات کے بیچ یہ ٹاکرا تھا اور اس ٹاکرے میں کھلاڑی نے چھکا مار کر یہ میچ اپنے نام کر لیا جبکہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے رہنما اور نومنتخب جیتنے والے وینر امیدوار ملک حصد کھوکر نے گفتگو کی میڈیا سے اور کہا کہ میں شکر گزار ہوں تمام کارکنان کا تمام ووٹرز کا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور ایک کھلاڑی کو موقع دیا کہ وہ اپنے حلقے کی خدمت کر سکے جب الکل کارکنان کھلاڑی اس وقت جشن مناتے دکھائی دے رہے ہیں آپ اپنی ٹیلی وین سکرنس پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ بازابطہ جیسے ہی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کا